بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سنتا بھی نہیں ہے اور یہ بولتا بھی نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے ان کی چار بینے اور یہ ان کا لادلہ بھائی ہے تو یہ اپنی ماما کو بہت تنگ کرتا ہے کیونکہ اس کو سنتا تو ہے نہیں ہے اشاروں سے یہ سب کچھ بتا دیتا ہے اور اتنی چیزیں یہ خریدتا ہے کم سا کم یہ اپنی مام کا ایک ہزار کا خرچہ روز کا کرواتا ہے اس نے وہ چیزیں لے کے آنی ہے جو اس کے کام کی بھی نہیں ہوتی لیکن یہ کہ مرضی کا مالک ہے جو کہہ دیا وہ اس نے لینا ہی لینا تو نام اس کا علی حسن ہے علی حسن یہ دیکھو میں اس کو بلا رہی ہوں اس کو نہیں سمجھ جائے گی جب اس کو اشارہ کریں گے تو پھر اس کو سمجھ جائے گی علی حسن آپ کے کھلونے کدھر ہیں کھلونے کدھر ہیں کہاں ہے کھلونے ہاں کہاں جب مجھے کھلونے لا کے دکھاؤ کھلونے نہیں ہے وہ چابییں کہاں ہیں آپ نے جو لیئے ہیں یہ دیکھیں اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے اس کی ممہ اس کو اشارے سے یہ دیکھیں فرینڈ اس نے نا یہ جو مطلب رنگ لیئے چابیوں کے یہ دیکھو اس نے اتنے سارے جمع کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے کس کام کے ہیں اور یہ ان کے یہ رنگ بھی یہ دیکھیں یہ ہشارے سے سمجھاتا ہے یہ آپ نے کیا کرنے ہے اتنے سارے یہ دیکھیں کہتا ہی ہمیں لے کے آئے ہوں اور اس کے پاس اسی طرح کھلونے بھی اتنے سارے ہیں علی حسن آپ کے کھلونے کدھر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈ کتنی سارے ان کے پاس چابی ہیں یہ دیکھیں فرینڈ اس نے اتنے سارے کھلونے لیئے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کی روز کی ضد ہوتی ہے کہ آج میں نے یہ کھلونہ لینا ہے تو اس نے لینا ہی لینا ہے یہ دیکھیں اس کی ممہ نے ایک بورا بھر کے رکھا ہوا تھا کھلونوں کا جو اس نے لیا ہوا ہے یہ آپ کو اس کے نظر آ رہے ہوں گئے یہ دیکھیں کتنے سارے اس کے کھلونے آئے یہ یہ گاڑی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے یہ جانوار اس طرح آ گئے یہ دیکھیں انہوں نے کتنے لیئے ہوئے ہیں تو اس کی ممہ کہتی یہ اپنی ہر زید منواتا ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے لیکن ہمیں کو دینا پڑتا ہے جب بھی یہ مانگتا ہے جو چیز بھی مانگتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ دیکھو اس کے کام لیکن اس کو کسی کی سمجھ نہیں آتی اس کو صرف اپنی ماما کی سمجھ آتی ہے جو ہشارے سے اس کو سمجھتی ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ اس نے چھوٹے سے چوزے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں وہ بھی ڈبے میں اس نے پیک کی ہیں یہ کیا ہے علی حسن کیا ہے کیا ہے یہ اتنے سارے یہ دیکھیں اس کے بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں فرینڈیز یہ اپنی مستی میں لگا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سب ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اسے رکھ رہے ہیں لیکن نہیں اب یہ اپنی مرضی سے رکھے گا یہ دیکھیں یہ جانوروں کو کہتا ہے میں ایسے یہ دیکھو علی حسن کیا کہہ رہے ہو اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہتا ہے یہ میرے کھلونے دیکھ لو اٹھانے نہیں دیتا یہ دیکھنا اس کے پاس اس کا کزن چاہتا تو یہ اس کے ساتھ کس طرح لڑتا ہے یہ دیکھیں جائے اس کے پاس جائے وہ کہتا ہے مجھے بھی دے دیں کہتا ہے نہیں دینا یہ دیکھیں فرینڈ یہ کسی کو اٹھانے نہیں دیتا ہے جو اپنی ممہ کو مارتا ہے یہ ہے اس کا ذہن کہتا ہے کہ میرے کھلونے نے کسی نے بھی اٹھانے یہ دیکھیں دے دو اس کو کہتا ہے میری ویڈیو بناو اس کو یہ دیکھیں فرینڈ اس کی باقی تھی یہ بھی اس نے لیا ہوا ہے یہ دیکھیں کہتا ہے کہ میری بنائیں کسی کو نہیں میں نے دینا یہ دیکھیں یہ بھی لے کے رکھا ہوا ہے لڑکیوں یہ دیکھیں اس کے پاس کھلونے بہت کھلونے ہیں اس کے پاس لیکن کسی کو یہ دیتا نہیں ہے کہتا ہے اس طرح میری بنائیں ویڈیو میں دکھاتا ہوں لیکن کوئی نہ میرے پکڑے یہ دیکھیں یہ اس کے کام آپ کے پاس کسی کے اتنے کھلونے ہیں کسی کے پاس اتنے کھلونے نہیں ہیں جس نے اس کے پاس کھلونے یہ دیکھیں اب خوش ہو رہا ہے کہ وہ مجھے پکڑ آ رہے ہیں اگر وہ پکڑ دیں تو کہتا نہیں یہ دیکھیں یہ فرینڈ یہ چوزہ لے کے آ گیا یہ دیکھیں یہ پیارا لگتا ہے آپ کو پیارا لگتا ہے ایک ہی ہے علیہ السلام ایک ہی ہے یہ دیکھو کہتا ہے یہ میرا چوزہ ہے یہ اس نے ایک کی رکھا ہوا ہے فرینڈ آپ سب سے میری ڈپویسٹ ہے پلیز اس بچے کے لیے دعا کریں ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اس کا ذہنی تو ازن ٹھیک ہو جائے یہ ایک ہی بیٹا ہے اس ماں کا اور چار پانچ یہ بہنے ہیں لیکن اس کی ممہ اس کے لیے بہت پریشان ہے کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو زبان دے دے اسے کو سننے لگ جائے اس کو سنتا بھی نہیں ہے اور نہ یہ بولتا ہے لیکن ہشارے سے یہ ہر چیز منواتا ہے اپنے گھر والوں سے بہت لادلہ ہے اس کے بابا اس کو کچھ بھی نہیں کہتے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے وہ سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے تو فیر مجھے دے رہا ہے لیکن جو بھی اس نے وہ کام کرتا ہے جو پیسے لے کے آتا ہے اس سے گھر کے خرچے سے زیادہ یہ خود لیتا ہے ان سے یہ دیکھیں ان کے کھلونوں سے ان کی چیزوں سے تو آپ نے اندازہ لگائی لیا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں لیتا ہے اور جو اس کی بس کام کی بنی لے کے آنی ہے کھیلنا نہیں ہے اس نے جو مطلب ان کے باقی کزن وغیرہ رشتہ داروں میں ہیں وہ لے جاتے ہیں ان سے یہ دیکھیں یہ کہتا ہے اب یہ بھی میرا رہا گیا یہ دیکھیں اور بھی ہیں اس کے پاس جو اس نے بیگ بھر کے رکھا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں اتنی خود حلال ہوئی ہوں کہ اس نے اتنے کھلونے جمع کی گئے ہوئے ہیں تو اس کی ممہ کہتی بس چیزوں کا شوق ہے لے آتا ہے کھیلتا نہیں ہے پھر اس طرح بیگ میں بند کر کے رکھ لیتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس بچے کو سپورٹ کریں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو صحت اچھی دے دے اور یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں اللہ حافظ موسیقی